اور اسی لاس میں جو چیزیں منظور ہوئی ہیں کہ اس میں تمام ادارے موجود تھے ان تمام اداروں کی موجودگی میں وہ تمام چیزیں پیش ہوئی ہیں اور اس کے بعد متفقہ طور پر وہ اپرووز ہی ہیں اور اس کے منٹس آ چکے ہیں جو کچھ چیزیں پہلے سے بھی ہم کر رہے تھے یہ دوسری اپس کمیٹی تھی پیسی کری پہلی نہیں تھی اس کے اندر پولیس کے حوالے سے سیڈیڈی کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے اور باقی جتنے سمگلی کے حوالے سے بنشیات کے کنٹرول کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت پہلے فیصلہ ہوا تھا ان پر آلیڈی کام شروع بھی ہے ان میں کچھ چیزوں کو مزید پیسہ بھی اب دینا ہے اور مزید ان کو کام کو تیز کرنا ہے تو وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپرووز سے ہوا ہے اور ظاہری بات ہے اپرووز ہونے کے بعد جو بھی چیز ہے جو بھی پولیسی جو بنی ہے اس کو ایز انٹیز جو ہے وہ اپلیمنٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اپلیمنٹیشن اس کی شروع بھی ہو چکی ہے دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جو بھی فاقی حکومت گہتی اندر کچھ اور تھے باگ کچھ اور یہ ان کی آئی سے نہیں ہمیشہ سے یہ ان کی ہی ایک روٹین ہے اور ان کا ہی یہی کردار ہے شکر ہے ہمارا کردار ہمارے لیڈر ایمار خان نے کردار ہمارے لیڈر کا ماضی ہماری پارٹی کا ماضی سامنے ہے ہم نے کبھی بھی کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی اور اس کا ثبوت ہے کہ دو بڑے صوبوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حکومتیں چھوڑ دی تھی اور پھر آئین توڑنے والے کون تھے آئین توڑنے والے یہی لوگ تھے ہم نے آئین کی پاسدانی کی ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے جو مہنگائی اور جس طرح کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں دشتگردی کے حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی روزگار کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے یہ تباہی کب شروع ہوئی ہے آپ وہ دن چیک کر لیں اور معاقہ کر لیں کہ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی پیٹرول اور ڈیزر کھٹے کا تھا ہر چیز کا ریٹ کتنا تھا بجلی کی کیا سیٹویشن تھی بجلی کتے میں یونیٹ تھی کتنی مل رہی تھی پاکستان کے خزانوں میں کتنا پیسہ تھا کتنا پیسہ ہم نے اپنے عقوبت میں عمران خان نے اتارا اور کتنا لیا وہ سب ریکارڈ پہ ہے یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی یعظم ہے پنوتی کیا ہوتا ہے منحوس جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے جیس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کے یہ نحوست کا لانتان آپ پہ آ رہا ہے لوگ آپ سے کھلا کر رہے ہیں کیونکہ لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسنگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے کھلا پھیل رہی ہیں باقی موازنہ کیا کریں ڈیٹا کے ساتھ فیگرز کے ساتھ وہ فیگرز ہمارے بھی سامنے ہیں اور ان کے بھی سامنے ہیں اپنے بات کی آپ کو بیجن دے کہ بہت مشروعی اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو ہمیں بات کر رہی ہیں غریب لوگوں کی بات کریں کہ یہ میجوریٹی وہی لوگ ہیں ٹیٹی آئی کو یہ تیسری دفع ہے کہ تیسری دفعوں نے آپ کو آپ لوگ کو سلک کیے آپ لوگ اشتدار پیائے میں غریب عوام کے لئے سر یہاں پہ آپ لوگ ہیں ابھی ایسے کیسے انقلابی اقتامات ہیں جو آپ لوگوں کو کر رہے ہیں تاکہ ان کو ریلیف مر جائیں ایک پسٹن میں سر یہی ہے دوسرا میرے پسٹن ہی ہوگا سر کہ ابھی خزانے میں آپ اپنے کی بات کر رہے ہیں مالی حوالے کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو پروپرم تھے ہیں اب لوگوں کی آپ پہ ابھی یہ ہے ہمارا مردان انیورسٹی اپنلخان انیورسٹی باچہ خالج کی یہاں پہ جو موں کو زمینیں دیتی سپرین پورٹ نے اس پر آرڈر دے دی اپنے پیمنٹ کر رہے ہیں پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی آپ لوگ اس پر اکشن کے پر کیمنٹ رکومیٹوس میں بنی ہوئے ہیں اس کے لیے آپ لوگ زمین فروغ کریں گے چارہ راپ یا دور آپ کو دیں گے جب آپ لوگ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ شوہر اور مزید ان لوگوں کو ریلید کس طرح دیں گی سوال ایک ایک کیا کرے نا بھائی سوال ہم کہتے ہیں ایک ہے پھر دوسرا ہے اور ایک سوال میں تیر تین سوال ہوتے ہیں دو سوال سر پہلے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ فلائی بجٹ ہے ایک ٹیکس فری بجٹ ہے ہم نے ان سیکٹرز میں جس پہ غریبوں کے اوپر کوئی بھو جاتا ہے ہم نے نہیں ڈالا بلکہ ہم نے آدھا کم کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ابھی ماشاءاللہ بارہ روپیہ دے رہے ہیں اس پہ ہمارا احساس روزگار ہے احساس ہنر ہے اور احساس نوجوان ہے اس کے اندر جو بارہ نارب بلا سود کردے مل رہے ہیں اسی رہے مل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے سرکاری نوکر سب کو مل نہیں سکتی اور حالات ایسے بن چکے ہیں ان اس فیڈرل گورمنٹ کے آنے کے بعد جو پہلے پی ڈی ایم کی آئی اور فالوڈ بائی دوبارہ پی ڈی ایم ٹو تو اس میں لوگ اپنا کام کا روبار خود کر سکیں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خوشحال رکھ سکیں انشاءاللہ یہ چودہ اگس پہ لانچ ہو رہا ہے اور یہ بلا سود کردے ملیں گے اور بڑی آسان احساسے ملیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ سولر پینل بھی دے رہے ہیں بچلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں لوگ بچلی کا پھر نہیں بھار سکتے بچلی بہت مہنگی ہے اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے یہ پالس ہی ہے کہ بچلی کے معاملے پر بھی آپ امیر پہ ہاتھ ڈالو آپ غریبوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو ہونا چاہئے انشاءاللہ ہم سولر پینل دے رہے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو ایدے پچازار لوگوں کو ہم فری دیں گے بلکل جس میں اس کے گھر کے لیے دو پنکھے ہم ہویا کریں گے بیٹریز ہم ہویا کریں گے سولر پیٹے ہم ہویا کریں گے بلب ہم ہویا کریں گے ای ون چارجنگ والا وہ جو سوک بورڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم ہویا کریں گے فیفٹی پرسنٹ لوگوں کو پچازار لوگوں کو فری پچازار لوگوں میں وہ پیمنٹ کریں گے ایک ساتھ پہ بڑی آسان ایک ساتھ پہ لیکن انٹرسٹ نہیں ہوگا انٹرسٹ گورنمنٹ دے گی اس کا یہ انشاءاللہ یہ بھی شروع ہونے والا ہے چودہ اگلہ سے پہلے پہلے دوسری جو آپ نے بات کی ہے یونیورسٹریز کے حوالے سے دیکھیں یونیورسٹریز بالکل تعلیم ضروری ہے ہائر ایفریشن بھی ضروری ہے لیکن یونیورسٹری کہ وہاں پہ بننا ضروری ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو میں بڑا برمراہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی عبادی ساڑھے بارہ کروڑ سے زیادہ ہے چوتیس ایونیورسٹری ہیں ہماری عبادی سوہ چار کروڑ سے تھوڑی زیادہ ہے چوتیس ایونیورسٹری ہیں تمام کیمپس ایونیورسٹری بنا دیا گیا کوئی مقابلہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ آپ کا ایتنا میرا چھے فور تین ہی کھان دیا آپ اپنے قط کے مطابع حکام کر سکتے جس کی آپ کی ضرورت ہے اور ایونیورسٹری کی پوزشن یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ اوور ایمپلائمنٹ کی گئی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ساری ایونیورسٹریوں میں سے بہت سی ایونیورسٹری خسارے میں چل رہی ہیں تو جنہوں نے یہ پلان کیا غلط پلان کیا اور ہمارے اوپر اربعہ روپے کی لائیبیلیٹی چھوڑ دی وہ لائیبیلیٹی ہم آئی سا ایسا ختم کر رہے ہیں اور یہ لائیبیلیٹی خالی ایونیورسٹریوں میں نہیں تھی ستارہ اربعہ روپے جب حکومت ٹیک آور کی تو ہیلتھ کار کی تھی ہم نے فورا شروع کیا شکر ہے بہترین علاج ہو رہے ہیں واساس کی واساس کی سیم لائیبیلیٹیز اربعہ روپے کی ٹی ایم ایز لوکل گورنمنٹ کی اسی طرح اربعہ روپے کی لائیبیلیٹیز یونیورسٹریز کی اربعہ روپے کی لائیبیلیٹیز اس کے بعد ایم ٹی ایز کی اربعہ روپے کی لائیبیلیٹیز تو یہ پلان جب ہو رہا تھا اور یہ پلان جب بن رہا تھا تو اس کو چونکہ اس کا کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارے پر بوجھ آیا ہم اس بوجھ کو اون کرتے ہیں انشاءاللہ لائیبیلیٹیز ختم کر رہے ہیں ابھی ابھی وہ لائیبیلیٹیز ہم نے ہی پوری کرنی ہے لیکن آئسہ آئسہ ہوں گی اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو ساتھ ساتھ جو آپ زمین والی بات کر رہے ہیں زمین لی گئی زمین لینے اور کوئی کام کرنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ نام لگانے کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں کہ فلانے کے نام پہ کر دوں اور فلانے کے نام پہ کر دوں ہم کام پہ نہیں نام پہ فوکس زیادہ کر رہے ہیں عوام کے ٹیسٹ کے پیسے کے اوپر میں اپنے والدہ کے نام سے چیز بناوں میں اپنی والدہ کے نام سے چیز بناوں کیوں میرے باپ کا ہی پیسہ ہے میری جہداد کا ہی پیسہ ہے ہم نام تو لگا لیتے ہیں اور حالت ہی ہے کہ دوہزار ناؤ سے چیز بن رہی ہے آج دوہزار چوبیس ختم ہونے والا ہے اور وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا اور نام وہی چل رہے تو عرضی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ سارا چیزوں کو ہم نے چیلنجز ہیں ہمیں لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں ہم اسے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر رہے یونیورسٹی بنانی ہے پولو گراؤنڈ بنانا ہے میں تو پلیئر ہونے گھوڑے بگاتا ہوں جتنی زمینیں یونیورسٹیوں کے لیے خریدی گئے ہیں یہ میرے سارا تعلیم کے لیے نہیں یہ تو انہوں نے میرے سارا میں کوئی بہشات کرنی تھی بارہ سو قرآن میں کونسی یونیورسٹی بنتی ہے اور جب آپ پیسوں میں زمین لے رہے ہیں آپ دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے ہم لوگ بنتا بے پولو گراؤنڈ کے آپ نے گھوڑے بگانے ہیں وہاں پر ہمارے بچوں اور بچوں نے پڑنا ہے ہاں پر گھوڑے بگانے ہیں تو اس میں جو پیسہ ہمارے پہ آئے آپ کو اندازہ ہے کہ جس ریڈ پہ سیکشن فور لگایا گیا تھا اور جو ابھی سپریم کورڈ کا اڈر آگیا ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں تو اس میں اربو روپے کا فرق ہے اب میں وہ اربو روپے عوام کے پیڑ کو کاٹ کے کیوں جمع کراؤں میری ایورسٹی میں زمین اگر بارہ سو کنال ہے چار سو کنال ہے میری بہترین ایورسٹی بنتی ہے یہ ان لوگوں پیسہ بھی دینا ہے وہ زیادتی ہم نے تو نہیں کی تھی ان کے ساتھ جس نے بھی کی تھی اسے پوچھیں اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ زمین بیچ کے ہم ان لوگوں کو پیسہ دیں گے اور کیونکہ پیسہ ہمیں بچ جائے گا وہ اسی ایورسٹی پہ لگائیں گے اور ایورسٹی کا سائز پولو گراؤن نہیں تو انشاءاللہ یہ پالیسی ہے اب آپ کا بائی پاس روڈ بھی ہے اب بائی پاس آپ نے بنا لیا نام بھی دے دیا افتتاہ بھی کر لیا اس بائی پاس کے اوپر اب جو ریٹ ہم نے بھرنا ہے تو اس کے لیے اکیس ارب روپے زیادہ بھرنا ہے اکیس ارب ایک ایسا صبح اکیس ارب روپے اب میں کیا کر رہا ہوں اس میں میں بڑا سپر فارمولہ دے رہا ہوں میرا روڈ پچیس فٹ ہے یہ بقیہ کہ میں نے لوگوں کے لیے پارکنگ چھوڑی ہے میں اس کو پچاس فٹ بناوں گا اس کے بعد ادھر پچاس فٹ کمرشل ادھر پچاس فٹ کمرشل یہ سارا کمرشل پرارس ہیں عوام آئے اوپر ناکشن ہوگی خریدے کاروبار بھی کرے اور جو پیسہ آئے گا وہ عوام کا پیسہ ہے جو ان کو دینے ہیں ان کو دیں گے جو بچ گیا وہ عوام پر لگائیں گے اگر اس پہ کوئی اٹھے کہ جی میری زمین کے سامنے آپ دکانیں کیوں بنا رہے ہو تو بھائی جان میں نے لوگوں کو سہولت دے رہی ہے اپنی زمین میں تمہارا راستہ رہا ہے اسی سے تم جاؤ گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سرکار کے پیسوں کے اوپر عوام کے پیسوں کے اوپر آپ زمینوں میں اپنی پارکنگ ہیں اور اپنے پرائیویٹ زمین کا پیشے دکان بنا کے پچاس فٹ کی پارکنگ میرے عوام کے پیسے پر سمان کرو چاہے جو بھی ہے وہ اکراز بھوڑے پالیسی ہے ہم یہی پالیسی اختیار کریں گے کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے عوام کو پسند ہے عوام کو سہولت ہے آخری سوال لاکھ دکھشن اورمان میں اروپڈ کر اوٹ دکھ شکل کیا بہتار کیا بہتار کیا بہتار کیا سلام کیا بہتار کیا سلام کیا تھوڑی اسے ڑھوڑی ٹھا جاند نقصہ آگے موسیقی